موسیقی اسلام علیکم ناظرین کے بیو نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے آئیے آج کی اہم خبر پر نظر دالتے ہیں کل سہد آباد پولیس شیشن لیمیٹ میں تیلنگانا میں ہے کچھ لوگ تیلنگانا ایوان بھارت دیش کا واران خراب کرنے خراب کرنے کا ایک شڑینت رچ رہے تھے ایک اسلامی ایک آرگنیشن ہے بھاہ دیو کچھ نام ہے اس آرگنیشن کا اور مولانا نصر الدین کے کچھ ریلیٹو ہے ان کی کوئی لڑکیاں ہیں یعنی ایک لیڈیز کی ایک ٹیم ہے وہ لوگ دوسرا کاریکرام بول کر پولیس سے پرمیشن سہد آباد شیطر میں پرمیشن لیے اور میٹنگ میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ایوڈیا رام مندر کو لے لے کر اس کے خلاف انہوں نے میٹنگ کی اور ان کا نعرہ تھا کہ ہم بابری مجید بنائیں گے اور رام مندر توڑیں گے لاتھی گولی کھائیں گے رام مندر توڑیں گے اور بابری مجید بنائیں گے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف یعنی میں شبد نہیں بول سکتا اس پرکار کے نعرے یہ لوگوں دیئے گئے اور ڈی سی پی سے ہماری بات ہی تو ڈی سی پی صاحب نے آشوہ صندیہ کہ ان کے اوپر ایفائر کریں گے اور مجھے پتا چلا کہ ان کے اوپر ایفائر سیدہ باد پولیشن میں ہو چکا ہے ساتھی ساتھ اسوڈی نووی سیب کا بھی ایک ٹویٹ ہے اس سے پہلے بھی ایوڈیا سپریم کورٹ فیصلے کے بعد میں اسوڈی نووی سیب بھی ایک سبہ لگا کر پبلک کو بھڑکانے کا اس کا پورا پورا پریتن تھا تو جب یہ لوگوں کے اوپر دیش دروہی کیس بک ہو سکتا ہے جو مہلائیں رام بھگوان کے پرتی غلط شبدوں کا اپی اپ کریں اور انہیں کو پرکار کے نعرے دیئے تو حسد دی نووی سی کے اوپر بھی دیش دروہی کا کیس بک ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی ایفائر ہونا چاہیے دارو سلام میں اس نے بڑی سبہ لگا کر ایوڈیا فیصلے کے بعد میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاب اس نے سبہ کی اور اس کے اوپر بھی میں ڈیمینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ایفائر ہو کمیشنر مکھے منطر سے میں چاہوں گا تیلنگانہ کے کہ اسو دی نووی سی کے اوپر بھی ایفائر ہو آج ایوڈیا کا فیصلہ آنے کے بعد میں ہندو اور مسلمانوں میں جو نفرت کا جو ماحولتہ آج بلکل ہی ختم ہو چکا ہے آج ایک اچھا بھائیچارہ پرکٹ ہو رہا ہے سب لوگ مل جھل کر ایوڈیا میں بھویا رام مندر کی ستاپنا کے لیے آج سب لوگ منتن کر رہے ہیں ایک طرف ایوڈیا کا مسلمان اور بھارت دیش کا مسلمان اور دوسری طرف یہ تلنگانہ کا جو یہ نہیں چاہتا کہ ہندو اور مسلمان مل کے رہے میں سرکار سے ایوام گرہ منتری امیشہ ہی سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اوے سی کے اوپر بھی ایفائیرو دیش دروہی کا کیس بک ہو کیونکہ جب تک اوے سی جیسے لوگ بھارت دیش میں رہیں گے بھارت دیش میں کبھی بھی ہندو اور مسلمان مل کے نہیں رہیں گے میں یہ سب نویدن کرنا چاہتا ہوں ایوڈ ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سو اگز کا پلوٹ ایوڈ ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایوڈ ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں اوفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے